بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ ڈی اینے موجود ہو کسی دوسرے اورگنزم کا جین جو ہے سپیسیفک جین وہ موجود ہو اب question یہ ہے ہمارے پاس next جو ہے وہ arise ہوتا ہے کہ why ہمیں transgenic plant بنانے کی ضرورت کیوں پڑی ہے dear students آپ کو پتا ہونا چاہیے اس دنیا میں موجود ہر چیز اللہ نے ہمارے لیے کیا انسانوں کے لیے بنائی ہے اور اب ہم کیا کر رہے ہیں اس کو مزید alter کر کے اس سے کیا کر رہے ہیں benefit ساصل کر رہے ہیں تو transgenic plant بنانے کا مقصد بھی basically یہ تھا کیونکہ ہمارے پاس day by day جو human population ہے وہ کیا کر رہی ہے increase کر رہی ہے اور population کے increase کی وجہ سے habitat loss ہو رہے ہیں مطلب جدر جدر پہلے for example آپ کہتے ہیں forest تھے وہاں پر اب کیا ہوتا جا رہا ہے وہاں پر ان کی deforestation ہو رہی ہے cutting ہو رہی ہے and as well as اس کی cutting کرنے کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں بہت سارے درخت کٹ کے برڈ اوستی کا نقصان کر کے ہم وہاں پر کیا لگا رہے ہیں ایک crop لگا رہے ہیں price لگا رہے ہیں corn لگا رہے ہیں wheat لگا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں کیوں ہیں کیونکہ population زیادہ ہوئی ہے تو ہمیں کیا کرنا اس کی yield زیادہ چاہیے ہمیں خوراق جو ہے وہ زیادہ چاہیے تو biotechnology نے basically اس چیز کو overcome کرنے کے لیے کہ yield جو ہے وہ کم نہ ہو خوراق کم نہ ہو جو آپ کی crop ہیں وہ basically آپ کے پاس جو yield دیتی ہیں وہ کم نہ ہو انہوں نے plants کو transgenic بنا دیا آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے dna کے ساتھ manipulation کی ہے changes کی ہیں dna کے اندر تاکہ وہ کیا کریں اچھی quality کی and productive yield جو ہیں وہ دیں dear students تو basic purpose یہ تھا کہ plants کو modify کیا گیا کس کے لیے کہ وہ آپ کو yield جو ہیں وہ زیادہ دیں so dear students ایسے plants جن میں دوسرا gene introduce ہوا ہوا ہو کسی دوسرے organism کا وہ آپ کے پاس کیا کہلاتے ہیں transgenic organism کہلاتے ہیں اب question next یہ ہے کہ یہ gene introduce کروایا کیسے جاتا ہے for example dear students ہم ایک بات کرتے ہیں bacteria ہے that is the bacillus thuringiensis اب اس bacteria میں کیا ہے insect resistance جو ہے یا آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ insect کے لیے یہ کیا کرتا ہے toxins produce کرتا ہے تو ہم نے کیا کیا اس bacteria سے ایک specific gene جو ہے وہ نکال لیا ہے یہ for example اس کا gene ہے ہم نے اس سے کیا کر لیا یہ isolate کر لیا اب اس gene کو ہم نے کیا کرنا ہے ایک suspension یا solution کے اندر ڈال دینا یہ gene ہے dear students اس کی ہم نے کیا کر لیا ہے multiple copies بنا لیا ہے کس کی مدد سے PCR کی مدد سے PCR کی مدد سے ہم نے کیا کر لیا ہے اس کی بہت ساری copies بنا لیا ہے copies بنانے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو پلانٹ کے جو cell ہے اس کے اندر introduce کروانا ہے تو dear students وہ ہم دو طریقے سے کروا سکتے ہیں یا تو ہم کیا کر سکتے ہیں embryo کے اندر اس جو DNA ہے یہ جو fragment of DNA gene ہے اس کو ہم embryo کے اندر کروا دیں گے یا پھر ہم اس کو کس کے اندر کروائیں گے protoplast کے اندر اب protoplast کیا ہے آپ کو plant cell کا پتہ ہونا چاہیے dear students یہ plant cell میں کیا ہوتی ہے cell وال ہوتی ہے اور یہ اس کے اندر کیا ہے اس کی cell membrane ہے so protoplast آپ کے پاس کیا ہے کہ جب اس cell وال کو remove کر دیا جائے تو جو living content باقی بچتا ہے وہ آپ کے پاس کیا کہلاتا ہے protoplast کہلاتا ہے اب اس کے اندر ساری organelles جو ہیں dear students موجود ہیں like vacuole ہے یہ nucleus and this and that mitochondria plastered ہر چیز اس کے پاس موجود ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس cell کو اٹھا کے اس fluid کے اندر ڈال دینا ہے یہ جو ہمارے پاس fluid ہے جس کے اندر کیا ہے پی سی آر کی مدد سے ہم نے clone کیے گئے جو genes تھے وہ اس fluid کے اندر ہم نے ڈالے ہوئے آپ کیا سکتے ہیں DNA containing fluid ہے یہ basically اب آپ نے کیا کرنی ہے اس کو electricity جو ہے وہ دینی ہے تو electro puration کرنی ہے word ہے electro puration مطلب کیا electrical current کی وجہ سے اس cells کے اندر چھوٹے چھوٹے pores کر دینے اب dear students یہ pores جو ہوتے ہیں یہ self healing ہوتے ہیں بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن dear students یہ جو DNA ہے اب یہ کیا کرتا ہے انہی pores کی مدد سے اب کدھر آ چکا ہے اس cell کے اندر جو ہے وہ آ چکا ہے اب اس طرح سے یہ self healing ہوتے ہیں تو کچھ عرصے بعد یہ جو pores ہیں dear students automatically یہ کیا ہو جاتے ہیں اس طرح سے بند ہو جاتے ہیں اور اب آپ کے پاس یہ جو cell ہے اس کے پاس کس کا جین موجود ہے جو آپ نے یہاں سے bacteria سے حاصل کیا تھا اب اس کو آپ دوسری طرح سے بھی introduce کروا سکتے ہیں dear students direct کسی bacteria سے infect کروا سکتے ہیں کسی وائرس سے infect کروا سکتے ہیں but وہ strange ہو گئے وہ آپ کے پاس non virulent ہوں گے وہ basically کیا کریں گے صرف اس gene کا ہی کام کریں گے اب یہ جو آپ کے پاس protoplast تھا اب اس protoplast کے پاس کیا ہے dear students foreign DNA بھی موجود ہیں اب اس کے پاس foreign DNA موجود ہے so it's mean this is got genetically modified plant یہ آپ کے پاس کیا کہلاتا ہے genetically modified plant کہلاتا ہے اس طرح سے آپ نے کیا کر لینا ہے اس plant کو prepare کر لینا ہے اس کے بعد dear students جب یہ اس کے پاس آ جائے گا پھر وہ کیا کرتا ہے اپنا further expression show کرے گا کیسے expression show کرے گا جیسا کہ ہمیں پتا ہے genetic codon universal ہوتا ہے dear students تو جو gene وہاں پر bacteria میں کیا کر رہا تھا toxins produce کر رہا تھا وہ same اس plant کے اندر بھی کیا کرتا ہے toxin produce کرتا ہے اب اس کے benefits کیا ہیں کہ ہمیں transgenic plants کیوں بنانے چاہیے یا کیوں بنائے گئے ہیں ان میں benefits میں سب سے پہلا dear students جو ہے وہ کیا ہے آپ کے پاس that is the yield improvement جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے yield کو improve کرنا کیا تھا ہمارا basic purpose تھا کہ ہمیں پر ایکر سے بہت زیادہ yield ملے مطلب ہمیں زمین کم سے کم utilize کریں اور ہمیں production جو وہ زیادہ سے زیادہ ملے بیسک تو ہمارا purpose یہ تھا dear students اس کے ساتھ ہم نے کیا ہے insect toxins produce کی ہیں جیسے یہ میں نے آپ کو بھی یہ process کر دکھایا اس میں کیا ہے جو ہماری ضرورت کی چیزیں like cotton as well as dear students corn and potato ہیں ان کے اندر ہم نے ایسے genes introduce کروائے ہیں جو کیا کرتے ہیں toxins produce کرتے ہیں اب انہی کوئی زیادہ خطرہ ہوتا ہے کس سے insects بغیرہ سے تو dear students insect کے against toxins produce کریں جیسی insects ان کو کھائیں گے وہ toxins کی وجہ سے ان insects کی جو ہو جائے گی وہ death اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کو بار بار ان پر سپریے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کی example آپ کے پاس dear students BT cotton ہے and as well as BT corn بھی ہے اس کے بعد ہے herbicide resistance اب دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں ہمارے جب بھی ہم کوئی چیز گرو کرتے ہیں like ہم نے کیا کیا سویا beans اور cotton ہم نے گرو کی تو جب ہم جو جنیٹکلی موڈیفائیڈ نہیں ہوتے یہ ٹرانس جینک پلانٹ نہیں تو اگر ہم کی وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے اب ہم نے کیا کیا ہے ٹرانس جینک پلانٹ ایسے بنائیں جن میں herbicide resistant ہوں ملوہ آپ بے شک جتنا مرضی herbicide کا سپریئے کرتے رہیں یہ پلانٹ جو ہم اس سے resistant ہیں جب herbicide کے یہ ریز سپریئے کریں اس سے کیا ہوگا صرف جو ہرز ہوں گی جو ویڈ ہوں گی دیئر سوڈن ان کی ڈیتھ ہوگی وہ ختم ہو جائیں گی آپ کے پاس جو سویا بین اور کارٹن کے پلانٹ کھڑے رہیں گے اس کے بعد آپ کے پاس pest resistance پیسٹ کیا ہوتے ایسے ارگنزم ہوتے ہیں جو پلانٹ کو نقصان دیتے کرتے ہیں پیسٹ کی resistance کرتے ہیں مطلب پیسٹ کو اپنے اوپر جو ہے وہ ہاوی نہیں ہونے دیتے جیسی پیسٹ آئے گا ان کو کھائے گا ان میں سے جو سیپ ہے وہ نکالے گا اس سے کیا ہو جائے گا اس کی death ہو جائے گی اس کے بات ہم نے پڑھنا ہے کہ جب ہم نے crop کی جو ہمارے پاس basically crops ہیں like rice رائس بلکل wheat ہے rice and corn دنیا میں wheat rice and corn زیادہ تر کھائی جاتی wheat ہمارے علاقے کے اندر رائس بنگال کے اندر and بہت سارے دوسرے جو یورپین کنٹریز ان میں corn استعمال کی جاتی corn floor بغیرہ dear students یہ جو آپ کے پاس plants ہیں یہ hybrid بنائے گئے hybrid بنائے گئے ان کو genetically modify کیا گیا کیوں کیا گیا تاکہ yield improve ہو پر اکر yield آپ کے پاس زیادہ ہو تو 1960s کے اندر کیا کیا گیا ان کے اوپر کام کیا گیا اور ان کو سو کروایا گیا جس سے کیا ہوا تقریبا آپ کہہ سکتے ہیں کہ تین گناہ اضافہ ہوا production کے اندر تو تب سے لے کر اب تک اسی پہ کام ہو رہا ہے اور production زیادہ سے زیادہ کی جا رہی اور اس وقت اس کو کیا بولا گیا تھا green revolution کا نام دیا گیا تھا کیونکہ اس وقت یہ بڑی حیران کن بات تھی کہ آپ ایک اکر سے جتنا پہلے آپ لے رہے ہیں اس سے تین گناہ لیں گے اب تو ڈیر سٹوڈنٹس بہت زیادہ ہو چکے بائیو ٹیکنالوجی نے اتنا مطلب کہ کام کر لیا کہ اب تو بہت زیادہ پروڈکشن ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بائیو ٹیکنالوجی نے جو کام کیا ہے اور یہ جو کرنے جا رہے ہیں سائنٹس جیپنیز جس چیز پر کام کر رہے ہیں وہ ہے کاربن ڈائیک سائیڈ کا انٹیک زیادہ ہو اور واتر لاؤس کم سے کم ہو چاہیے کاربن سی او انٹیک کیا ہونا چاہیے آپ کے پاس میکسیمم ہونا چاہیے واتر لاؤس جو ہے وہ اس جگہ پر پہنچ جائیں کہ ہم ایسے سٹومیٹر سیل ڈیویلپ کر لیں جو کاربن ڈائیک سائیڈ کے انٹیک کو زیادہ کر دیں اور واتر لاؤس کو کم سے کم کریں مطلب پلانٹ جو ہے اس میں سے پانی کم سے کم نکلے سٹومیٹر ہوتے کیا ہیں گارڈ سیل ہوتے ہیں بسی کلی یہ پودوں میں لور اپی درمس دونوں میں پا جاتے ہیں اور یہ کس کے لیے ہوتے ہیں گیس ایک چینج کے لیے ٹرانس پائریشن کے لیے روبیس کو روبیس کو ایک ایسا انزائم ہے جس کو آپ نے کیلون سائیکل کے اندر پڑ ہے روبیس کو کے دو کام ہیں یہ کیا کرتا ہے یہ اکسیجن کو بھی فکس کر لیتا ہے اور کاربن ڈائیک سائیڈ کو بھی فکس کرتا ہے اگر تو کاربن ڈائیک سائیڈ کو فکس کرے تو آپ کے پاس کیلون سائیکل جو ہے وہ رن کر جائے گا اگر یہ اکسیجن کو کر لے تو یہ کیا بنا دے گ فوٹ ریس پائری شن اس سے کیا ہوگا فوٹ ریس پائری شن سے کیا ہوگا کہ جو انرجی ہے پلانٹ کی وہ لاز ہونا شروع ہو جائے گی یل کم سے کم دیں گے اگر وہ کلون سائیکل کو رن کرتا ہے جو بیس پرپس کرنا پلانٹ کو نہ پکڑے روپس کو کی ایفیشنسی جو وہ بڑھائی جائے اس پر کام کریں ہم لوگ اور وہ کیسے ہے وہ development کیسے آسکتی ہے کہ direct آپ C3 سے C4 سائیکل والے پلانٹ آپ سائیکل والے کون سے ہیں وہ ہیں آپ کے پاس جن میں کیلون سائیکل رن ہوتا کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ریبولوز 15 بیس فاسفیٹ کے ساتھ جب کاربن ڈائی اکسائی ملتی ہے تو جو پروڈکٹ بنتا ہے 3 پی جی 3 فاسفو گلیسریٹ یہ ایک تین کاربن والا کمپاؤنڈ ہے اب یہاں پر کچھ بچے یہ کہیں کہ سر پہلے تو سکس کاربن والا بنتا ہے تو یاد رکھیں وہ سکس کاربن والا جو ہوتا ہے وہ آرزی طور پر بنتا ہے تو یہاں پر جو اس کو فکس کرتا ہے روبس کو روبس کو انزائم اس کو کیا کرے گا فکس کروانے میں ہیلپ کرے گا اس وجہ سے اس کو کیا بولتے ہیں 3 کاربن اور اس طرح سے اور اس ان پلانٹس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو کاربن ڈائیک سائیڈ ہے نا اس کو کون ریسی پہلے کرتا ہے فاسفو انول پائرو بیٹ اب یہ صرف اور صرف کیا کرے گا کاربن ڈائیک سائیڈ کو فکس کر سکتا ہے یہ اکسیجن کو فکس نہیں کرتا تو یہ دیئر سوڈن ڈائریکٹ اس سیل کے اندر آ کے کس کو دیتا ہے یہ پر کیلون سائیکل رن کرتا ہے اس میں بھی کیلون سائیکل ہی رن کرتا ہے بٹ یہ پر اس سیل کے اندر آکسیجن نہیں آتی صرف اور صرف کیا آتی ہے کاربن ڈائیک سائیڈ کو ہی فکس کرے گا کیونکہ یہاں پر آکسیجن کی جو ہے وہ پریزنس ہی نہیں ہے اور جو مادرن پلانٹ ہے وہ آپ کے پاس سائیکل ہی شو کرتے ہیں اور سی فور سائیکل کو اس وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ مانا جاتا ہے کیونکہ اس میں فوٹو ریسپائریشن کے چانس زیرو ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پر دیکھیں اس کو کاربن ڈائیک سائیڈ کو پیپ ہی کرے گا پیپ آکسیجن کو کبھی بھی نہیں فکس کر سکتا یہ صرف کاربن ڈائیک سائیڈ کو کرے گا اور پھر اس کو کدھر بیجے گا جہاں پر روبیسکو پڑھا ہوا روبیسکو کے پاس جب کاربن ڈائیک سائیڈ آئے گی تو صرف کاربن ڈائیک سائیڈ کے ساتھ ہی جو ہے وہ اپنی پیرنگ بنائے گا اور اس کو ہی فکس کرے گا اس وجہ سے یہ ایفیشنٹ پلانٹ جو ہیں وہ قرار دیے گئے ہیں کیونکہ ان کا کام کیا ہے یہ آپ کے پاس اگزیکٹ گلوکوز بناتے ہیں اور یلڈ جو ہے وہ ان کی زیادہ ہوتی ہے اب جو سائیڈ سائیڈ وہ کس پر کام کر رہے ہیں رائس پر کام کر رائس کو کون سے سائیکل میں تبدیل کر رہے ہیں سی فور سائیکل کے اندر سی فور پلانٹ پلاسٹک بائیو ڈی گریڈ بل پلاسٹک جو ہے اس کا دوسرا نام آپ کے پاس جو سائنٹی فکر نام ہے that is the پولی پولی means زیادہ ہائیڈروکسی ہائیڈروکسل گروپ بیوٹائی ریٹ سو دیر سٹوڈنس یہ جو پولی ہیڈروکسی بیوٹائی رائٹ ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے بائیو ڈی گریڈ بل پلاسٹک ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی پلاسٹک ہے جس کو آپ پھینک دیں اور کچھ عرصے بعد وہ کیا ہو جائے آٹومیٹکلی وہاں پہ ختم ہو جائے دیسٹرائی ہو جائے اس کی ڈیگریڈیشن ہو جائے مایکرو آرگنزم اس کو ڈیگریڈ کریس بولتے ہیں اس کے سیل کے اندر ہم نے اس کو کیا جنیٹکلی موڈیفائیڈ کیا اس کے سیل کے اندر چھوٹے گرینیولز بنتے اور ان گرینیولز کے اندر یہ کیمیکل پایا جاتا ہے دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں بائیو ڈیگریڈ پلاسٹک ہے جس کو اب سو اس کے بعد ہم نے پڑھنا ایڈی سوڈنس ٹرانسجینک پلانٹس آلسو پروڈیوس کیا پروڈیوس کرتے ہیں ہیومن کے لئے پروڈکس بناتے ہیں لائک کون کون سے آپ کے پاس آتی ہیں پروٹینز جن میں انٹی باڈیز آتی ہیں اور ہمارے پاس ہارمون آتے ہیں سو کینسر سیلز کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے ریڈیو ایکٹیو آئیسو ٹوپس کو ڈیلیور کرنے کے لئے ان کو استعمال کرتے ہیں جو آپ کے پاس سویا بین سے ہمیں انٹی باڈیز آصل ہوتی ہیں ان کو جنیٹل حبز کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جو ہیموفیلیا کے لئے ہم یوز کرتے ہیں جن کا کام کیا ہے کہ بلڈ کو کلاٹ کرنا ہے جو ہیومنز کی گروت میٹابولیزم میں ہیلپ کرتے ہیں یہ تا آج کا ہمارا لیکچر سٹیک نیکٹ لی تینک ی اللہ حافظ